آپ کا بیٹا جیے یا مرے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے فیلال آپ سب یہاں سے نکلیں فوراں نکلیں کیونکہ ہماری بیٹی کی منگ نہیں ہو چکی ہے تایہ ازاد قاسم کے ساتھ اس لیے اس رشتے کا سوال ہی نہیں اٹھتا مگنی توڑ جائے مگنی میں کیا شادی تو نہیں ہوئی نا آپ سمجھے نہیں اس نڈکے کا نام ملک آیال ہے کروڑوں کروڑوں اس کی دولپ کا کوئی حساب نہیں ہے بہت خوشششیبی نرکی کے اس کی نظر اس پہ پڑی ہے کروڑوں کا وارث ہوئی عربوں کا اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں میں نے کہا نا اسے لے جا اور یہاں سے نکلیں ورنہ ایکسیڈن سے تو یہ بچ گیا میرے ہاتھوں سے ضرور مارا جائے گا تب ہی اسے بات کر مرنہ ایسی جگہ لے کے جاؤں گا پانی بھی نہیں مانگ سکے میرے گھر میں میرے گھر والوں کے سامنے مجھے دمکی دیتے ہو تیری یہ ہمت کہ تم میرے باپ کا گھرے بال پکڑے پیچھے مرے گھر شلیم مرے گھر شلیم مرے گھر مرے گھر تو ہی نہیں جڑائی جگلہ مت کرو بھائی صاحب آپ جڑے ہو اس وقت یہاں سے چرے جائیے دیکھئے یہ وقت نہیں ہے مناسب ان باتوں کے لیے میرا نام ملک دلاو ہے اور مجھے نا سننا بلکوی پسند نہیں ہے کیا کروں میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے اس لیے شادی تو اس کی کرواؤں گا میں اس سے شادی پیار سے کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ بچی اٹھا کے لئے جاؤں چلا نکلا نکلا یا سر اے نکلا اے شامیٹ 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 کیا کر رہے ہو یار بابا دیکھنوں گا تم سب کو چلے بابا آپ چلو بھائی میں معافی مہنگتا ہوں بس اپنے دل سے سب کچھ نکال دو پلیز ماریا چاچی کو تو کوئی بلالی جا کے ہم وہ تو فوٹو سیشن کر رہی ہے مانور اور مہجبین کے ساتھ شامیٹ اے 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 صفدر کہو کیا کیا یہ کیا بکواس کر رہا ہے پاہگل تو نہیں ہو گئے کیا ہوا سمیم کیا ہوا کیا ہوا اے سفدر ہاں سفدر بورو تو تم یہاں کیوں فون کر کے وقت برباد کر رہے ہو یار فائر برگیٹ کو کال کرو پہلے آ رہے ہیں ہم آخر کیا ہوا کیا ہے اب ہم یہاں وہ کچھ لیک گودام میں اور آفس میں آگ لگ گئی یا اللہ خیر لیکن یہ کیسے ہو گیا دیکھو نا آج تو اکبار کا دین ہے آفس میں گودام میں ہو گئی کوئی نہیں اببا میہ وہ تو وہاں پہنچنے کے بعد ہی پتا چلے گا چلے 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 اببا میہ کیا ہو گیا اببا میہ اببا میہ کو سمبھالو سمبھالے اپنے آپ کو کیا ہو گیا آپ کو اببا میہ کو دیکھ لیں ہم بس آتے چلے چلے سابر بھائی چلے میں بھی چلتا ہوں نہیں یار تمہاری فلائٹ ہے وہ مس ہو جائے گی تم جاؤنا یار ارے بھائی فلائٹس مل جائیں گی لیکن آج آپ لوگ ساتھ نہیں کھڑا تو زندگی رو پستاتا رہ گئی اگر آپ لوگ کی گفتگو ختم ہو گئی ہو تو چلے 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 سب کچھ جن گیا سب کچھ برباد ہو گیا ابھی وہ آئیں گے تو پتا چلے گا اللہ خیر کرے گا آپ سنبھالیں اپنے آپ کو ذرا ایک تیتھ ہی آئی ہے نا ایک اور ایک اور کشتیت ہے سلفیز بنا رہی ہیں بڑی ہیں میرے ساید بے ایک سلفی بنا لوں ایم 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 کہاں جا رہی ہوں اسلام علیکم بابا میہ کیا ہوا کچھ پتہ چلا کسی نے جانبوچھ کر آگ لگا دی کیا مطلب نہ کوئی شورٹ سا کٹ تھا نہ کوئی اور وجہ تھے فیول کی آگ تھی جو پھڑکی اور اس کے بعد گودام کے اندر گیس کے دونوں سلنڈر پھڑ گیا یاللہ یہ کون ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ساری انویسٹیکیشن کے بعد ایک بات سامنے آئیے کہ کسی نے پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے سمجھ بھی نہیں آتا آخر ہمارا کون سا دشمن ہو سکتا ہے جو ہماری بربادی چاہتا ہو بیکار کی باتیں مت کرو اری کیا باتیں کرتے ہو چھوڑا ہمیشہ آتے جاتے ملچتے رہتے ہو اندروں سے وہ کہاں ہے سابر اور عظیم چاچو گئے ہیں تھانے کچھ پیپر ورک کرنے اور اب وہ اپنے روم میں ان کے طرف پر ٹھیک نہیں ایرسٹ کر رہے ہیں جو جھکتے نہیں ہیں انہیں توڑنا آتا ہے ہمیں یہ دیکھیں ریڈ ہوئے آگ ہی لگا دی ہے ہاں بیلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے بڑا قیمتی سمان سارا جال گیا ہے یہ تو خبریں روز آتی رہتی ہیں اس میں کیا سپیشل ہے ارے اس میں سارا ریکارڈ شکارڈ پورا دکان پوری بیلڈنگ ہی کلا دی ہے اور کس کی ہے فاروقی انسانس کی سارا قیمتی سمان جل کر خاکستر ہو گیا ہے فاروقی انسانس بیڑا جرک سارا گھر خواب میں مل گیا یہ قیمتار اس کو کہتے ہیں گیدر والی عرکت ڈیڈ شیروں والی سویٹھارٹ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ بھال کے کیا ہے نا وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں تھا دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعہ رات سات بجے صرف خرین انٹرٹیمنٹ پر